پیٹرول ڈیزل کی لوٹ کے کچھ تتھے دیکھیں پہلا آج ڈلی سہیت دیش کے لگ بگ دو سو شہروں میں پیٹرول سوکو پار ہو گیا اور ڈیزل نبی روپیہ پرتی لیٹر کو چھو گیا ایک جنوری دوہزار اکیس سے ساتھ جولائی دوہزار اکیس تک ہی موڈی سرکار نے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں انہتر بار بڑھائی ہیں دوسرا اپریل دوہزار چودہ سے جون دوہزار اکیس تک پیٹرول ڈیزل کی ایکسائز ڈیوٹی بڑھا کر پیٹرول ڈیزل کی لوٹ سے موڈی سرکار نے چونکی امت پچیس لاکھ کروڑ روپیہ اپنی جیب میں اپنے کھجانے میں ڈال لیا ہے تیسرا موڈی سرکار نے سات سالوں میں پیٹرول پر ایکسائز ڈیوٹی دو سو اٹھاون پرتیشت اور ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی آٹھ سو بیس پرتیشت بڑھا دی ہے مائی دوہزار چودہ میں جب موڈی جی نے ستہ سمحا لی تو پیٹرول پر ایکسائز ڈیوٹی تھی نو روپیہ بیس پیسے پرتی لیٹر جو آج بڑھ کر ہو گئی ہے تیس روپیہ اٹھتر پیسے پرتی لیٹر مائی دوہزار چودہ میں ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی تھی تین روپیہ چھالیس پیسے پرتی لیٹر جو اب بڑھ کر ہو گئی ہے اٹھائیس روپیہ سینتیس پیسے پرتی لیٹر سال دوہزار چودہ پندرہ میں جب موڈی جی نے ستہ سمحا لی تو ایکسائز ڈیوٹی کی کلیکشن سالانہ تھی نینانوے ہزار اٹھ سٹھ کروڑ اور جو سال اب ختم ہوا ہے دوہزار بیس اکیس اس میں پیٹرل ڈیزل کی ایکسائز ڈیوٹی سے لوٹ کی کلیکشن ہے چار لاکھ اکیائون ہزار کروڑ روپیہ یہ انتر ہے ساتھیوں چوتھا اکیلے کورونا کال میں ہی کورونا کی مہماری میں جب لوگ آکسیزن کی آکسیزن کے بغیر سانسیں سسک سسک کر ٹوٹ رہی تھی جب پریوار جنگ مر رہے تھے جب لوگ مارے مارے ہسپتال کے بیڈ کے لیے پھر رہے تھے تو موڈی جی پیٹرل اور ڈیزل کی ایکسائز ڈیوٹی بڑھا رہے تھے اکیلے کورونا کال میں موڈی جی نے تیرہ روپیہ پرتی لیٹر پیٹرول پر اور سولہ روپیہ پرتی لیٹر ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی بڑھا دی پچھلے دو مہینے کی اگر میں بات کروں تو پچھلے دو مہینے میں پیٹرول کی قیمت نو روپیہ اکیاسی پیسے پرتی لیٹر بڑھا دی اور ڈیزل کی قیمت آٹھ روپیہ اسی پیسے پرتی لیٹر بڑھا دی واسیوں کی آمدنی لوٹتی جا رہی ہے وعدہ تھا minimum government maximum governance کا پر ہوا اس کے وپرید maximum government zero governance آج دیش میں بھرانے کا تیل یعنی پیٹرول سو روپیہ پار کھانے کا تیل دو سو روپیہ پار اور کھانا پکانے کا تیل یعنی رسوئی گیس ساڑھے آٹھ سو روپیہ پار ایسی رہی بے شرم اور مہنگی موڈی سرکار کے اندریہ بھاج اپا سرکار نے پرجاتنتر کی پریبھاشا ہی بدل دی ہے جنتہ کو مہنگائی کی آگ میں جھوک کر انتیم پنکھتی میں کھڑے ویقتی کی آمدنی کو موڈی سرکار نوچ رہی ہے اور بس اپنے دھننا سیٹھ دوستوں کی سوچ رہی ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ پھولیں